ہم نے خالی جنازے میں شریک ہونا ہی کافی سمجھا ہے ہم میں سے کسی کو بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے کیسی عجیب بات ہے کہ میں کسی کے جنازے میں آ رہا ہوں اور جنازے میں مجھے دعا کرنا ہے اصل میں چھے گھنٹے کا سفر بارہ گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں پیسہ خرش کر کے آ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جنازے میں جا کر مجھے کرنا کیا ہے جنازے کی نماز کی دعا بھی سن سن کر یاد کریں آدمی یہ سوچتا ہے میں اسے سلام کیوں کروں میں اس سے بات کیوں کروں میں اس سے ویسا کیوں کروں وہ میرے سلام کے لائق نہیں آدمی اگر ایسا سوچتا ہے معاف کرنا یہ گھمنٹ کے علامت ہے آدمی کو چاہیے کہ آجزی اختیار کرے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے سامنے والے کے سامنے نرمی اختیار کرتا ہے لگی ان الجانب بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی عزت کو بڑھاتا ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں رہتا ہے جب تک آدمی کسی بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کی عیادت کرتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایسا ایسا عجیب و غریب معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے تک بھی نہیں جاتے بلکہ ڈرتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے پیسے نہ پونچ لے علاج کے لیے اللہ اکبر کبھی کوئی بیمار رشتہ دار ہسپتال میں نظر بھی آ جائے تو چہرہ پھیر کے واپس آ جاتے ہیں یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے میرے بھائی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مذل له ومن يضللہ فلا هادي له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاطِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا حمد وإذا عطش فحمد اللہ فشمته وإذا مرد فعده وإذا مات فتبعه معزز حضرین کرام ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی ہماری تمام تعریفیں ہماری زندگی ہماری موت تمام اسی اللہ کے واسطے ہیں جو ساری کائنات کا جو ساری دنیا کا اکیلا پروردگار ہے جو ساری دنیا کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے لکھو درود و سلام رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا محترم حاضرین گدشتہ جمعہ کے خدبے میں ہم نے معلوم کیا کہ ایک مسلمان کے جب ایک معاشرے میں وہ رہتا ہے تو مسلمانوں کے معاشرے کو کیسا رہنا چاہیے مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جس طرح جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو جسم کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مسلمان کو بھی اپنے معاشرے کا دکھ درد تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو محترم حاضرین آج کے خدبے میں ہم مختصر طور پر یہ معلوم کرتے ہیں یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ مسلمان کا اجتماعی نہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اگر میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں دوست و حباب مسلمان ہیں گھر کے بازو بالا پڑوسی مسلمان ہیں کام کے پاس والا مسلمان ہے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پرسنل کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناتے جس طرح ہم اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ میری بیوی ہے تو اس پر میرا حق ہے اس کو کھلانا پلانا اس کی دیکھ بھال کرنا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اس کے اوپر وقت خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں بچوں کو پالنا پوسنا بڑا کرنا ان کی تعلیم کا انتظام کھانے پینے کا انتظام ان کی بیماری کے وقت دواؤں کا انتظام یہ ذمہ داری میری ذمہ داری ہے تو ایک مسلمان کی ویسے ہی دوسرے مسلمان پر کیا کیا بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم مختصر سے وقت میں ہمارے پاس جو وقت ہے اس وقت میں ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے ہیں آمین محترم حاضرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق المسلمی علی المسلمی ستن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی طور پر چھے ذمہ داریاں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دوسروں کو چھے چیزیں دیں گے اور آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بھی دوسرے مسلمانوں سے چھے چیزیں ملنی چاہئے ہیں کیا کیا ہے پہلے اس کی کیا کہتے ہیں پہلے میں حدیث سنا دیتا ہوں ترجمہ سنا دیتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک کی مختصر شرح کرتے ہیں پہلی چیز اذا لقیتہو فسلم علیہی کہ جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملے اس کو سلام کرنا بعضہ حدیث میں رد السلام ہے سلام کا جواب دینا بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے دوسری چیز اذا دعاکا فعجبہو جب وہ کھانے پینے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو خبول کرے تیسری چیز وَإِذَا سْتَنْسَحَكَ فَنْسَحُ اور اگر وہ کبھی اچھا مشورہ طلب کرے یعنی وہ ہم سے خیر خواہی چاہ رہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم سے اسے فائدہ پہنچے گا اور وہ ہمارے پاس آتا ہے ضرور اپنی بات سے اپنی گفتگو سے اپنے مشورے سے تین چیزیں ہو گئی چوتھی چیز یہ بتائی گئی وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ ایک مسلمان بازو بیٹھا ہے اسے چھیک آگئی اور چھیکنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ تو ہم اس چھیکنے والے مسلمان کا الْحَمْدُ لِلَّهِ بولنے والے مسلمان کا جواب دیں گے يَرْحَمُكَ اللَّهِ یہ ذمہ داری ہے يَرْحَمُكَ اللَّهِ اگر کوئی مسلمان چھیکتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ بولتا ہے اور بولنا بھی چاہیے تو سننے والے کو کہنا چاہیے يَرْحَمُكَ اللَّهِ تو پھر اس کے جواب میں چھیکنے والا کہے گا اللَّهُ يَحْدِيكُ وَيُسْلِحْ بَالَكُ اللَّهُ يَحْدِيكُم وَيُسْلِحُ بَالَكُم چار چیزیں ہو گئے ہیں پانچویں چیز ہے وَإِذَا مَرِزَ فَعُدُهُ معلوم ہو جائے کہ کوئی مسلمان بیمار ہے تو جا کے اس کی عیادت کرنی چاہیے یہ مسلمان کا حق ہے چاہے وہ رشتے دار ہو یا نہ ہو اور آخری چیز وَإِذَا مَا تَفَعُدُهُ وَإِذَا مَا تَفَعُدُهُ یا پھر وَإِذَا مَا تَفَتَّبِعُهُ جب وہ مر جائے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر یہ چھے چیزیں یہ چھے ذمہ داریاں لازم آتی ہیں بنیادی طور پر اس کے علاوہ مسلمان سے مسکرا کر ملنا مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا پھر اس کے علاوہ مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اس کی برائی کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ لیکن بنیادی طور پر یہ چھے چیزیں ہیں آئیے مختصر ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز کہیں کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں سلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہاں پر فرشتے بڑھے ہیں تم جا کر سلام کرو اور فرشتے جو سلام کا جواب دیں گے یہی تمہاری ساری اولاد کے سلام کا جواب ہوگا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا فرشتوں نے انہیں وعلیکم السلام کا جواب دیا اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اسے دس نیکیاں ملیں گے اور اگر کوئی السلام علیکم و رحمت اللہ کہتا ہے اسے بیس نیکیاں ملیں گے اور اگر کوئی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہے گا اسے تیس نیکیاں ملیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے تم کامل مومن نہیں بن سکو گے جب تک تم کامل مومن بننا چاہو گے تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے تم محبت کرو اور ایک دوسرے سے محبت کا سبب طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے محبتوں میں اضافہ کرو ایک دوسرے کو سلام کرو سلام کرنے سے کیا بھی انسان کا نقصان نہیں ہے بلکہ اگر دو مسلمان ناراض ہیں دو مسلمان بھائی ناراض ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں کہا کہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِسْسَلَام جو مسلمان سلام کے ذریعے بات کرنا چاہے پہلے وہ اچھا آدمی ہے دو لوگ ہیں ناراض ہیں بھائی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں باپ بیٹا ہو سکتے ہیں رشتے دار ہو سکتے ہیں ایک جگہ کام کرنے والے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی ہو سکتے ہیں محلے والے ہو سکتے ہیں اگر ایک دوسرے سے ناراض ہیں کہا کہ دونوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے یعنی مسلمان ہونے کے تخاذے کو نبھاتا ہے بتاتا ہے اپنے عمل سے کہ میں مسلمان ہو میں مومن ہوں بتاتا ہے سلام کرنے سے ایک دوسرے سے ملنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے میں ایک دوسرے کو آگے بڑھ کر سلام کرنے میں آدمی چھوٹا نہیں ہوگا جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے من توادع لیلہ رفعہ اللہ آدمی یہ سوچتا ہے میں اسے سلام کیوں کروں میں اس سے بات کیوں کروں میں اس سے ویسا کیوں کروں وہ میرے سلام کے لائق نہیں آدمی اگر ایسا سوچتا ہے ماف کرنا یہ گھمنٹ کے علامت ہے آدمی کو چاہیے کہ آجزی اختیار کرے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے سامنے والے کے سامنے نرمی اختیار کرتا ہے لیکن الجانب بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی عزت کو بڑھاتا ہے پہلی چیز دوسری چیز کے بارے میں کہا کہ جب مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اسی وجہ سے اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ولیمہ کی دعوت دیتا ہے تو ولیمہ کی دعوت میں جانا واجب اور ضروری ہے ضروری ہو جاتا ہے لیکن موقع دا ہے آدمی کو کیا کرنا چاہیے بغیر کسی عزر کے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے اگر کسی کو دعوت مل رہی ہے تو لوگ ماف کرنا اسے بدنام کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہر دعوت میں جاتا ہے یہ آدمی ہر جگہ جاتا ہے ہاں محبت ہے لوگ بلاتے ہیں آدمی شریک ہوتا ہے ان کا دل رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوتیں دی جاتی رہیں اللہ کے نبی دعوت خبول کرتے رہے صحابہ کی دعوتوں میں بھی اللہ کے نبی گئے یہاں چکے ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں بھی شریک رہے غیر مسلم کی دعوت میں بھی شریک رہے مگر اس عورت نے کیا کر دیا تھا کھانے میں زہر ملا دیا تھا بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اس عورت کو اس انتقال کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اس عورت کو بھی کیا کرا دیا جان کے بدلے جان اس عورت کو بھی قتل کرا دیا گیا تو دعوتوں میں شریک ہونا ہاں کوئی ایسی دعوت ہے جو اسلام کی احکام کے خلاف ہیں بہت ساری دعوتیں ہیں ہمارے پاس آج معاف کرے لوگوں کو ایسی ایسی چیزوں کو بھی لوگوں نے دعوت کا سبب بنا لیا ہے بھئی آپ گھر میں پکا کر کھاتے پیتے ہیں وہ بات الگ ہے مگر اسے باخیدہ ایک دعوت کی شکل دینا اس چیز کو ایک رسم کی شکل دینا یہ غلط ہے یہ منکر ہے یہ برائی ہے اسلام میں اس کا رواج نہیں گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بہن گھر کو آئیں آپ پکائیں اور کھائیں لیکن باخیدہ چیزوں کو رسموں کا نام دینا مناسبتوں کو ڈھونڈنا تلاش کرنا خطنا ہے اس کی دعوت ہو رہی ہے یہ کہاں کا رواج ہے بعض گھروں میں اللہ معاف کرے کہ بالغ ہو رہی ہے لڑکیاں لوگ گھر میں دعوت کر رہے ہیں کیسی بے حیائی کا معاملہ ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہاں عقیقی کی دعوت ہے کہا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی سبب کے آپ چاہتے ہیں میں میرے دوستوں کو دعوت دوں آپ دعوت دے سکتے ہیں بغیر کسی سبب کے آپ چاہتے ہیں میرے پاس جو کام کرتے ہیں انہیں میں گھر میں بلا کر دعوت دوں دے سکتے ہیں دعوت کے علاوہ بھی کھانا کھلانا یہ افضل کاموں میں سے ہے دوسروں کو کھانا کھلانا رشتہ دران کو کھانا کھلانا غریبوں کو کھانا کھلانا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پسند ہے بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا پروردگار تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے تو پوری دنیا کو کھلانے والا ہے پوری کائنات کو کھلانے والا ہے ساری مخلوق کی رسک کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلان بندہ بھوکا تھا اگر تو اسے کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا تو لوگوں کو کھانا کھلانا اپنے آپ میں ایک افضل چیز ضرور ہے لیکن اسے رسم و رواج کا نام دینا اور مناسبتیں گھروں میں الٹی سیدھی مناسبتیں تلاش کرنا اور دعوتوں کا ماحول ایسا بنا دینا ہماری دعوتیں ہیں ہمارے نکاح ہیں دعوتوں کو اتنا زیادہ رواج دے دیا گیا ہے کہ دعوت سے زیادہ شادی سے زیادہ پورا خرچہ صرف دعوت میں نکل جاتا ہے بہت سارے مسلم نوجوان دعوت کے لیے بڑی بڑی دعوتوں سے ڈر کر اس کے خرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی پریشان ہیں کہ اتنی بڑی دعوت کا خرچہ میں کیسے اٹھاؤں ہمارا معاشرہ دعوتوں کے نام پر دعوتوں کے نام پر فضول خرچ معاشرہ بنتا جا رہا ہے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شادی کا خرچ ایک بہت بڑا خرچ یا تو سونے میں نکل جاتا ہے سونا خریدنے میں نکل جاتا ہے یا دعوت میں نکل جاتا ہے جبکہ دونوں بھی شادی کے معاملے میں غیر ضروری چیزیں ہیں دونوں بھی غیر ضروری چیزیں ہیں اتنی بڑی دعوت کرنے پانس سو لوگوں کو بلانے تین سو لوگوں کو بلانے دو سو لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے شادی میں اور اتنے تولے سونا دیں گے اتنے تولے سونا دیں گے وہ دیں گے یہ دیں گے یہ بھی ضروری نہیں ہے ہم نے اتنا بڑا اپنا ماحول بنا لیا ہے ایسا خراب ماحول بنا لیا ہے نوجوان لڑکے پریشان ہیں نوجوان لڑکیاں پریشان ہیں ماباپ پریشان ہیں معاشرہ پریشان ہیں اللہ رحم کرے تو دعوت ایک دوسرے کو دعوت دینا ایک دوسرے کی دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے برابر ہے جب کوئی مسلمان ہمیں محبت سے دعوت میں بلاتا ہے ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر جانا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے اللہ یہ کہ وہ دعوت گناہ کی دعوت نہ ہو حرام کی دعوت نہ ہو ایسی دعوت نہ ہو جو شرک و بدت والی دعوت نہ ہو اور گناہ والی دعوت نہ ہو ایسی دعوت میں بھی شریک ہونا چاہیے تیسری چیز کہا کہ اگر کوئی مسلمان وَإِذَا سْتَنصَحَكَ فَنصَحُ یا پھر بعض حدیث میں کہا فَنصَحْ لَهُ کہ اگر کوئی مسلمان ہم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی معاملے میں میں بھی ایک ہی فیلڈ کا ہوں آپ بھی ایک ہی فیلڈ کے ہیں تو میری فیلڈ کا آدمی آ کر مجھ سے مشورہ مانگ چاہے تو مجھے چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اسے مشورہ دے اس کا بھلا چاہیں اس کا اچھا سوچیں یہ نہ سوچیں کہ اس کو میں یہ بات بتا دوں گا ان کام کرے گا یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا دھوکہ نہ کریں خیانت نہ کریں امانت کا معاملہ ہمیں اپنانا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی آ کر کہتا ہے مجھے نصیحت کیجئے میرے بارے میں مجھے فلان کے بارے میں کچھ مشورہ دیجئے خاندان کا معاملہ ہو یا کہیں رشتے کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو کسی چیز کو خریدنے کا معاملہ ہو کسی چیز کو بیچنے کا معاملہ ہو جس سے مشورہ پوچھا جا رہا ہے وہ امانت دار آدمی ہے معلوم ہے تو بتا دے کہ مجھے یہ معلوم ہے معلوم نہیں تو بتا دے کہ یہ مجھے معلوم نہیں اپنی طرف سے کچھ بھی بول دینا سامنے والے کو جان بوجھ کے نقصان میں مبتلا کرنا یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے جان بوجھ کے ایک مسلمان دوسرے کو برباد کرنا کبھی نہیں چاہے گا اور اگر کوئی ایسا چاہتا ہے ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اپنے ایمان کو آگے بڑھائے اپنی توحید کو آگے بڑھائے ورنہ پھر یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں کہ جانتے پوچھتے سامنے والے کو گڑے میں ڈھکیل دے تین چیزیں ہو گئے چوتھی چیز دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے چھینک چھینکنا آدمی کو ناک میں کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا حلق میں کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا تو چھینک آتی ہے ایک چیز دوسری چیز ہے جسے ہم جمائی آنا کہتے ہیں تصاوب جسے کہتے ہیں بعض حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب العطس و یقرح التصاوب یا پھر ان اللہ تعالی یحب العطاس و یقرح التصاوب کہ چھینکنا یہ اللہ تعالی کو پسند ہے کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اس میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے مگر کوئی آدمی جمائی لیتا ہے بعض حدیث میں کہا اتصاوبو من الشیطان آدمی کے پیٹ سے جب ہوا آتی ہے حلق میں آتی ہے تو آدمی مو بڑا کھول دیتا ہے اور ہاتھ آڑا رکھ دیتا ہے کہا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے آدمی کو جہاں تک ہو سکے مو بند کر کے اس چیز کو دبانا چاہیے نماز میں کھڑے ہیں بالخصوص اور یہ سستی کے علامت ہے سستی کے علامت ہے کہ کسی آدمی کو جمائی آجانا یہ سستی کے علامت ہے جبکہ چھینک آنا یہ آدمی کے یا تو بیمار ہونے کی علامت ہے یہ آدمی کے پھر یا تو چست اور تندرست ہونے کی علامت ہے اگر کوئی اسی آدمی کو چھینک آتی ہے وہ کیا کرے چھینکنے والے کو سب سے پہلے چھینک آ رہی ہے تو اپنا ہاتھ چہرے پر رکھیں اس کے بعد چھینکنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ ناک سے مو سے کچھ گندگی نکلے اور بازو والے پر پڑ جائے یا پھر ایسا نہ ہو کہ بڑی آواز رہے جس سے سامنے والا کراہت محسوس کریں چھینکنے کے آداب ہیں آدمی اپنے چہرے پر یا تو دستی ہے ہینڈ کرچیف ہے تو دستی کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھاک لے یا ہاتھوں کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھاک لے اور بڑی آواز کے بجائے آدمی چھینکنے چھینکے اس کے بعد الحمدللہ کہے کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ آدمی جب چھینکتا ہے تو اس کے چہرے کا یا پھر اس کے آنکھوں کا پریجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی کبار آنکھیں بھی باہر گر سکتی ہیں تو اتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے الحمدللہ کہنا تو بنتا ہے اللہ کی تعریف تو بنتی ہے اللہ کی تعریف بنتی ہے تو سننے والا اگر کوئی مسلمان چھینکتا ہے اور الحمدللہ بولتا ہے تو سننے والے کو کیا کرنا چاہیے یرحمک اللہ بولنا چاہیے جیسا سلام کا جواب دینا ضروری ہے ویسا چھینکنے کے واقع الحمدللہ بولنا ضروری ہے اور سننے والے کو بھی یرحمک اللہ بولنا ضروری ہے چار چیزیں ہو گئی ہیں پانچویں چیز وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ کہ آدمی جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے ایک مسلمان بیمار مسلمان کی عیادت کرے اس کے پاس جائے اسے بیماری میں تسلی دے اس کو اچھے الفاظ کہے عموماً آدمی بیمار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے یا پھر علاج کے خرچے کی وجہ سے آدمی کبھی کبھار مرنے سے زیادہ جینے سے زیادہ مرنا پسند کر لیتا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں اتنا اتنا خرچ آئے گا آدمی مایوس ہو جاتا ہے ایک تو بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے پیسے سے بھی آدمی لڑ رہا ہوتا ہے ایسے میں جا کر اسے تسلی دیں اسے سمجھائیں اسے بتائیں کہ بیماری یہ اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا انشاءاللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کرتے تو کہتے لا بأس تہورن انشاءاللہ کوئی بات نہیں اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اور پھر اسے اگر آپ کو کوئی دعائیں آتی ہیں پڑھ کر پھوکنے کی دعائیں آتی ہیں درد کی مسیبت کی پریشانی کی اسے دعائیں بتائیں آج کل تو فون وغیرہ کا یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے اسے فون میں ہی صحیح دعائیں بتائیں کہ تم یہ یہ دعا پڑھتے رہو بتائیں اسے حدیث میں فضیلت بتائی گئی کہ آدمی جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوا رہتا ہے تب تک وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں رہتا ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں رہتا ہے جنت کے ماحول میں سے ایک ماحول میں رہتا ہے جب تک آدمی کسی بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کی عیادت کرتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایسا عجیب و غریب معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے تک بھی نہیں جاتے بلکہ ڈرتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے پیسے نہ پونچ لے علاج کے لیے اللہ اکبر کبھی کوئی بیمار رشتہ دار ہسپتال میں نصر بھی آ جائے تو چہرہ پھیر کے واپس آ جاتے ہیں یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے میرے بھائی ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے بلکہ کہا گیا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے اور کہا گیا کہ جب تک آدمی دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے ہمیں ان فضیلتوں کو یاد رکھنا چاہیے ہاں ہماری طاقت جتنی ہو سکے اتنا ہمیں تعاون کرنا چاہیے تسلی کے بول بولنے چاہیے کبھی کبھار آدمی کو پیسے کی ضرورت سے زیادہ دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے ہمت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اچھے کلمات کی ضرورت ہوتی ہے مصبت باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کو دلاسہ دیں اس کو تسلی دیں اور اس کو بتائیں کہ بیماری تو بس چند روزہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں شفاہیے آخری چیز وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعُهُ یہ فرضِ قفایہ ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ہمیں جنازے میں شریک ہونا چاہیے جنازے میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس توحید پر عمل کرنے والے لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اسے معاف فرما اللہ تعالیٰ چالیس توحید والوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے توحید پر عمل کرنے والے شرک سے بیزار لوگ چالیس لوگ جمع ہو جائیں کسی جنازے میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اے اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف کر دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ چالیس لوگوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے اگر ہماری شرکت سے ہماری حاضری سے کسی کی آخرت سمر رہی ہے کسی کی آخرت میں کامیابی ہو رہی ہے خبر میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے تو ہمیں ضرور کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے معاف کرنا میں کچھ باتیں کچھ زیادہ ہو جائیں تو معاف کرنا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ دبائی سے آتے ہیں کسی کا انتقال ہو رہا ہے لوگ سعودی سے واپس آ جاتے ہیں قطر سے واپس آ جاتے ہیں فلان سے واپس آ جاتے ہیں بہرین سے واپس آ جاتے ہیں بنگلور سے حیدر آباد سے آتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں لیکن معاف کرنا ہم نے خالی جنازے میں شریک ہونا ہی کافی سمجھا ہے ہم میں سے کسی کو بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے کیسی عجیب بات ہے کہ میں کسی کے جنازے میں آ رہا ہوں اور جنازے میں مجھے دعا کرنا ہے اصل میں چھے گھنٹے کا سفر بارہ گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں پیسہ خرش کر کے آ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جنازے میں جا کر مجھے کرنا کیا ہے یاد کریں جیسے ہم سور فاتحہ زندگی میں یہ ایک بار یاد کر لیے ہر نماز میں ہم اسے پڑھتے ہیں جنازے کی نماز کی دعا بھی سن سن کر یاد کریں میں پھر بولوں گا یوٹیوب میں سن کر یاد کریں کہ جوانازے کی نماز کی دعا کیا ہے اپنے بچوں کو سکھائیں مرنے کے بعد بچوں کی دعائیں ہی ماں باپ کے کام آئیں گی بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے ایک بچہ اگر ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہتا ہے کرتے رہتا ہے کرتے رہتا ہے اللہ ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور انہیں جنت میں بھی داخل کر دے گا ماں باپ کے گناہوں کو مرنے کے بعد آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس کے گناہوں کو کون معاف کرنے لگائے گا اللہ کے پاس اس کی اولاد ہی ہو گئی اپنے بچوں کو جس طرح آیت القرصی سکھاتے ہیں سونے کی دعائیں سکھاتے ہیں سور فاتحہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو نماز جنازہ کی دعائیں سکھائیں عدب سکھائیں نماز جنازہ کا کہ کسی کے مرنے پر خاندان میں کسی کی وفات ہو جائیں تو کیسی خوشنصیب ہی ہوگی کہ پیچھے بیٹا کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی معافی مانگ رہا ہے اللہ اکبر اور ہم بھی کیسے بیٹے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ ہم نے نہیں سکھا افسوس کی بات یہ بھی افسوس کی بات ہے جن ماں باپ نے گرمی میں پریشانی میں دھوپ میں سردی میں ہمیں قربانیوں سے پالا پوچھا بڑا کیا لیکن معاف کرنا ہم اس قابل نہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر سکیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے والے نہیں ہیں ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب بھی کچھ بھی نہیں گیا ہے اللہ نے مجھے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے ہم اب سیکھیں دعا دعائیں سیکھیں بیٹھ کر معاف کرنا ہم کوئی گانا آگیا اسے ہم کام کے وقت سیکھتے ہیں سنتے ہیں دو دن میں گانا یاد ہو گیا تیسرے دن پورا گانا سنا دیتے ہیں یہ ہم دعاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں دعاؤں کے ساتھ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ دعا کی ضرورت ہے میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ میرے بھائی کو معاف کرے گا میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ میری بہن کو معاف کرے گا میں یہ دعا پڑھوں گا میرے ماں باپ کو اللہ معاف کرے گا میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ میرے بھائیوں کی مغفرت کرے گا یہ جذبہ ہمارے اندر کب آنا ہے ہم مسلمان ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آنا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں ہم صرف یوں سمجھتے ہیں کہ ایک وہ کافروں والا معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک کافر کے دوسرے کافر پر کوئی حقوق نہیں ہے بس وہ کسی سے مل لیا سامنے ملا ہسی مزاق خوشی آیا چلا گیا لیکن شریعت بتاتی ہے آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ہے آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے سلام کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے آپ مشورہ دیتے ہیں یہ بھی نیکی ہے چھیک چھیکنے پر یرحمک اللہ بولتے ہیں یہ بھی نیکی ہے آپ اس بیمار کا خیال کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یہ بھی نیکی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس چیز سے جڑے ہیں آپس میں یہ اللہ پر ایمان ہے یہ ہماری توہید ہے جو ہمیں آپس میں ایک جھٹ ہو کر مل کر رہنے کا سبق دیتی ہے تو یہ کچھ باتیں رہیں انفرادی تعلق سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اس بارے میں یہ باتیں تھیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قول حضا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین اجمعین بارک اللہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رعوف رحیم رب حلیم